بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف لاہور کی بات نہیں کرتا میں اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے خیبر تک مختلف جگوں پر ہمارے پاس جو ریپورٹس موجود ہیں اس کے مطابق ایک پڑی اور ایک اچھی ہڑتال ہمیں نظر آتی ہے یہ ہڑتال کیوں کی گی کیونکہ ایک تاجر دو سکیم آئی اور اس سکیم میں ٹیکسیز آئید کیے گئے اس سے پہلے ہمارے تاجر اس پر شکوا کرتے رہے کہ بجلی کے بلو میں جو تیرہ سے چودہ قسم کے پندرہ قسم کے مختلف ٹیکسیز لگے ہوئے ہیں وہ بھی کم ہونے چاہیے مہنگائی کو ایک وجہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ہی تاجروں نے ہڑتال کی کال دی اب اس کامیاب ہڑتال کے بعد جب حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹیلرز کو بحرصورت ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اس میں کسی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں کیا جائے گا تو تاجروں کی طرف سے اگلے مرنے میں دو دن کی یا غیر مہینہ مدت کی ہڑتال کی دھمکی بھی مل رہی ہے اب یہ ہڑتال جو ہے اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہالسل مارکٹس بڑی مارکٹیں بند رہیں لیکن اگر آپ لاہور کی ریٹیل مارکٹس کو دیکھیں اس میں اچھرا کو دیکھ لیں آپ مون مارکٹ کو دیکھ لیں آپ شادرہ کو دیکھ لیں یا مختلف بزاروں میں چلے جائیں تو ہمیں ریٹیل کی تمام مارکٹس جو ہیں وہ کھلی وی نظر آئیں اور جو دونوں میں ایک فرق آپ کو نظر آیا بعض جگہوں پر یہ بھی کہا گیا کہ پولیس تینات کر کے پولیس کی بھاری نفری تیرات کر کے دکانوں کو کھلوانے کی کوشش کی گئی دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جماعت السلامی سویر مختلف جو سیاسی تنظیمیں ہیں یا ہماری تاجر تنظیمیں ہیں انہوں نے زبردستی کچھ دکانیں بند کروانے کی بھی کوشش کی یہ الزامات ہر دفعہ لگتے ہیں اس مرتبہ بھی اپنی جگہ پر لگے پولیس کی بھاری نفری بہرحال مارکٹوں میں موجود رہی تاکہ امن و امان کا یا آپس میں لڑائی جھگڑے کا کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو سکے اب ایف بی آر جو ہے وہ تاجروں سے باتچیت کر رہا ہے ایک آسان فارم بھی جاری کر دیا گیا ہے اردو میں یہ فارم ہے اور اس کے ساتھ اگریزی میں بھی ہے آپ اس کو بھی فل کر سکتے ہیں ایپ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اب اگلے مرحلے میں کیا ہوگا کیا ہمارے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس دینے کو تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ کراچی سے خیبر تک اور میرے لاہور کے تمام بڑے بازاروں کے تاجر دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس پاکستان میں ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں پچیس کروڑ کی عبادی میں صرف پینتیس لاکھ فائلر ہیں ہم وہاں پر ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں پر اس وقت سوا کروڑ کمرشل میٹرز لگے ہوئے ہیں پاکستان میں اور ٹیکس دینے والوں کی تعداد اس کے آپ یہ سمجھئے کہ دس پرسنٹ بھی فائلرز نہیں ہیں جبکہ شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا بندہ جو کوئی پلاؤٹ خریدتا ہے ایسا بندہ جو کوئی گاڑی خریدتا ہے ایسا بندہ جو کوئی ائر ٹیکٹ خریدتا ہے ائر ٹریول کرتا ہے ایسا بندہ جو اپنے بچوں کو کسی اچھے بڑے مہنگے سکول میں پڑھاتا ہے ایسا بندہ جو ہزار سی سی سے زیادہ گاڑی خرید لیتا ہے اس کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے لیکن کوئی بھی ریٹرن فائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں تیار نہیں ہے اس میں کئی ساری خامیاں ہیں ایف بی آر کا جو اس وقت سارا معاملہ ہے لوگ ڈرتے ہیں وہ ایف بی آر کے شکنجے میں نہیں آنا چاہتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایک کرپشن کی ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی ہم پر دباؤ بڑھ جائے گا ہمیں اپنے خاتے جو ہے وہ مینٹین کرنے پڑیں گے کیونکہ اس وقت اگر وہ سارے خاتے مینٹین کرتے ہیں اس کو پبلک نہیں کرتے ہم اپنے خاتے مینٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بڑے نسائل ہے لیکن آج کی سٹرائک نے یقینی طور پر ان تاجروں کو حسلہ دیا ہے حمد دی ہے جو یہ سرکار کا لگایا ہوا تاجر دوست ٹیکس جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو تاجر دشمن ٹیکس کہہ رہے ہیں آگے کیا ہوگا کس طرح چلیں گے بات کریں گے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ یہاں پر جو موزز پینلس موجود ہیں بہت ہی میں مشکور ہوں خالد پرویز بڑھ ساب ہمیشہ کی طرح تاجروں کے حق میں ایک بڑی اور توانہ آواز ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ صدر ہیں انجمن تاجران پاکستان کے اور خاص طور پر انجمن تاجران اردو بزار کے حوالے سے بات کی جائے آپ ان کی پہچان ہیں خالد ساب ویلکم کہتا ہوں آپ کو میں مشکور ہوں یہاں پر عدیل حیدر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ فنانشل ایکسپرٹ ہیں ماہرے قانون ہیں ٹیکس کے حوالے سے چیزوں کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں بہت بہت شکریہ عدیل صاحب ہمیں یہاں پر چوائن کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی میں میاں خلیل عبیر کا بھی مشکور ہوں آپ جن سیکٹری انجمن تاجران لاہور کے اور شہادرہ کو خاص طور پر ریپیزنٹ کرتے ہیں وہاں کی ایک بڑی سماجی شخصیت ہے چیزوں کو معاملات کو بہتر طور پر جانتے ہیں سمجھتے ہیں میں خلیل صاحب کیا رہی آج کی صورتحال ہرطال کی کتنی کامیاب رہی کیونکہ آپ ہرطال نہ کرنے کے حق میں تھے اور آج جتنی بڑی مارکیٹیں تھیں وہ بند رہیں ایون آپ کے اپنے بندے جو تھے لوگ جو تھے انہوں نے بھی شاید ہرطال کی آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی یہ ہرطال جو ہے جب ہم اسی طرح کی ہرطال ہم نے بھی بہت دفعہ کروائی ہوئی ہے ہم کسی کو کامیاب بھی کہتے ہیں لیکن اس میں لاہور میں جو میں لاہور کی بات کر رہا ہوں لاہور میں ہولسل مارکیٹس میں ہرطال تھی جبکہ لاہور سارا جو ہے ریٹیل جو مارکیٹس تھی وہ تمام کی تمام کھولی ہوئی تھی لیکن کتا نظر اس کے کہ کتنی کھولی تھی کتنی بند تھی دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ تاجر جو ہے اس لیول پہ کیوں مجبور ہو کے یہ ہرطال کی طرف آئے ہوئے ہیں یہ اچھا اچھا سوال ہے اس میں ایک چیز تو جو واضح طور پر نظر آئی ہے وہ تاجر دو سکیم جب بنی ہے تو اس میں اس کے حوالے سے پورے پاکستان کے جو ٹریڈرز تھے ان کو اسلام آباد میں میں بھی شاید کوئی دس میٹرز میں نے بھی ٹینڈ کی ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اور سارے کٹھے ہوتے تھے انہوں نے اپنے اپنے تفضیات اس میں بیان کی ہے اچھا شروع میں یہ تھا کہ یہ جو تاجر دو سکیم ہے نون فائلر کو فائلر بنانے کے لیے یہ سکیم جو ہے وہ بنائی گئی ہے اچھا ہم اس میں چونکہ حب الوطنی کا بھی یہ تقاضی تھا کہ ہم اسے اس میں اس طرح کا رول ادا کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں لوگ ریجسٹرڈ ہوں اچھا پھر لوگوں کو ریجسٹرڈ کرانے کے لیے میں نے شادرہ میں بھی میٹنگ کی اور اس طرح کی لہور میں بیسیوں میٹنگز ہوئیں ان کے جو ایسی سہبان آئے ان کو ہم نے کہا آپ مارکیٹ میں وزٹ کریں جو ریجسٹرڈ ہیں ان کو چھوڑ دیں تو جو انجسٹرڈ ہیں ان کو آپ کریں ریجسٹرڈ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے جہاں پہ کسی جگہ کو ریجسٹنس پیدا ہوتی ہے جہاں پہ کسی جگہ کو رکاوٹ آتی ہے آپ ہمیں بتائیں اور اس مارکیٹ میں ہم وہ رکاوٹ دور کریں گے اور اس کا ہوا یہ پھر کہ یہ پورے لہور میں یعنی چھے شہروں میں شروع کی گئی تھی اور تھرٹی تھاؤزن کے قریب جو لہور میں لوگ ریجسٹرڈ ہوئے یعنی لہور نے لیڈ کی پھر اس لیول پہ اب جو تنازہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب یہ سلیب آتی ہے یہ جو اڈوانس ٹیکس کا جو سنسلہ شروع ہوتا ہے اس پہ آکے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہم بھی دکاندار ہیں ہم بھی کاروباری لوگ ہیں ہمیں بھی وہ سلیب اور وہ جو ٹیبل تھی اس سے اختلاف تھا ہمارے تحفظات تھے اس میں ہم نے کیا کیا کہ لاہور کے جو تاجر ہمارے قائدین ہیں لیڈران ہیں ان کو ایپی آر میں بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کا انتظام کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ اپنے تحفظات ان کو بیان کریں اور وہ وہاں پہ بتائیں کہ جناب یہ ہرگز جو ہے تاجروں کو قابل قبول نہیں ہے یہ ہے بنیادی تنازہ ایویویشن فارم جو آیا تھا جس میں ساٹھ ہزار تک چلا گیا تھا ٹیکس مہانہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تنازہ پیدا ہوا اور وہ ٹیبل اب اس وقت ایمپلیمنٹیشن میں نہیں ہے وہ واپس لے لیا گیا لیکن ایک بات مان لیں آپ آپ نقام ہو گئے حکومت مخالف تاجر کامیاب ہو گئے جماعت اسلامی کامیاب ہو گئی آپ تاجروں کو ساتھ ملانے میں نقام ہو گئے دیکھیں جی بات سنیں جب تاجر اپنے معاملات کے لیے ہرطال کریں یا اپنے معاملات کے لیے حکومت سے رابطہ کریں تو جب اس طرح سیاسی پارٹیاں جو ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہرطال انانونس کون کر رہا ہے کہ تاجر کائدی نے کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ایک ہمارے ہی پریزیڈنٹ تھے اجمل بلو ساکھ انہوں نے ساتھ کاشف چوزری تھے وہ جب اسلامی کے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کی چلے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہر آدمی کا کسی پارٹی سے کوئی افیلیشن ہوتی ہے حکومتی تاجر کامیاب ہوئے نہ کام ہوئے کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں ہرطال کے حوالے سے نہیں ہرطال حکومت نے کسی جگہ دیکھیں مجھے ہی بتائیں ایک میدان لگا تھا نا آپ لوگوں نے تاجروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا تھا آپ حکومتی تاجر ہیں آپ کو ایف بی آر میں عدے ملے میں ہیں نئی میر صاحب کو ملا ہوئے اپنا سویل بڑھ سب کو ملا ہوئے لاہور میں بیٹھتے ہیں ایف بی آر کے آفس میں بیٹھتے ہیں آپ سرکار کے ساتھ تھے آپ کامیاب ہوئے اپنا کام ہوگئے میں جنرل سیکٹری لاہور ہوں میرا کوئی بتا دے کہ میں نے کسی مارکیٹ میں جا کے یہ میٹنگ کی ہوگی ارطال نہیں کرنی ہم نے ارطال نہیں کیا ہمیں پتہ یہ سارے فرسٹیشن کا شکار ہیں بلوں کے اوپر اتنا زیادہ لے دے ہو رہی ہے اور یہ لوگ پریشان ہیں اس میں ہم خود بھی چامل ہیں لیکن ہم صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ بھئی کم از کم ایک ارطال کر لیے آپ کیا کرنا ہے آپ اگلی ارطال کریں گے اگلی ارطال کریں گے دو دن کے لیے کریں گے سنے ذرا اس کے بعد تیسری کریں گے اور تیسری ہونی نہیں ہے دوسری بھی بڑی مشکل ہو جائے گی بیٹھنا تو پڑے گا نا پھر حکومت کے ساتھ بیٹھنا تو پڑے گا بیٹھنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا اس طرف نہیں آرہے ہم صرف ہی ان کو نہیں آپ وہ مشکلات دور کیوں نہیں کرتے جب آپ خود کہہ رہے ہیں خلیل بھائی کہ وہ مشکلات ہیں وہ مشکلات ہیں وہ ٹیبل ٹھیک نہیں تھا نہیں میر صاحب کل مجھے خود بتا رہے تھے کہ وہ ٹیبل بھی ٹھیک نہیں تھا وہ فارم بھی اس کا مسئلہ تھا فلانچیز کا بھی مسئلہ تھا تو بھائی جانا بھی اس کو ٹھیک کرواتے آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کروایا میں امداتا ہوں اس میں سورتیار یہ ہے کہ کم از گم ہم نے اس کو ٹھیک تو نہیں کہا اگر وہ غلط تھا خراب تھا ہم نے اس کی نشان نہیں کی تاجر کو مشکلات ہیں نا آپ سمجھتے ہیں اس کے مشکلات ہیں تو وہ مشکلات دور کروانی جی نا بھائی مسئلہ یہ ہے تیرا خیال ہے کہ فناز منسٹر صاحب نے جب اس آفیس کا افتتہ کیا ہے اس آفیس میں بیٹھ کے میں نے برائی راستن کو یہ کہا کہ انجنا ففٹی مارکیٹس کی اپلیکیشن جو ہے نا یہ تاجر دو سکیم کے آفیس میں آ چکی ہیں کہ ہم اس ٹیبل کو اس سلیب کو جو ساٹھ زار والی اور تو بھائی جن ہڑتھال سے پہلے اس کو ختم کروانا تھا نا ہڑتھال سے پہلے کروانا تھا نا سسپینڈ کی ان کی خواہش ہے کہ تاجر ہمارے ساتھ بیٹھیں دوبارہ تو بھٹا حالے تھے آپ نے بلانا تھا یار روٹی پکاتے تھوڑی سی وہاں پہ ایف بی آر میں کوئی اچھا تھا کھوکھ پکواتے ہیں کیٹرنگ کا انظام کرواتے ہیں آپ تاجروں کو فون کرتے ہیں نایمیر صاحب تاجروں کو فون کرتے ہیں وزیر خزانہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا تاجر نہ جاتے ہیں یہ بیٹھے میں ہیں آپ کو فون آتا کہ ہم یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے آپ جاتے کے نہ جاتے جاتے یار کیا کرتے ہیں آپ نے اس دن سارا کچھ کر رہے ہیں ہمیں مسئلہ کے حل کے لیے جانا ہے لیکن حل کے لیے جانا ہے نہیں کچھ دوست نہیں آئے تھے باقی آئے بھی تھے خالد پروید بڑھ صاحب یہ فیصلہ آپ کا آخری کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا دیکھیں میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی اتنے سینئر آدمی اتنے باشعور آدمی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور آپ جب بھی کہتے ہیں کہ تاجر نے ٹیکس نہیں دینا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دینا خالد بھائی نہیں دی رہا میں آج آپ سے سوال کر دینا دل میں آج رہا کے سچ بولنا ہم دونوں نے سچ بولنا ہم دونوں نے مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ریاست بتا دیں جہاں پر بدماشی ہو بدماشی کیسی سار کہ اس سے بڑی گھوڑا گھڑی کیا ہے کہ اگر آپ ساٹھ ہزار رپیہ جبان نہیں کرائیں گے اتنے دن بعد یہ پوری بات سنیں خالد بھائی کیب بھی ہوگی جرمانہ بھی ہوگا یہ ریاست ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ سب کا پاکستان ہے آپ تاجر کی ایڈی ہے حکومت کہتے ہیں ڈالر آرہے ہیں پیسہ آرہے ہیں سب کچھ آرہے ہیں میری بات سنیں ہم چاہتے ہیں یہ ان ناہلوں کی آپ بات چھپا رہے ہیں جنہوں نے ناہلی کی اور دیکھیں ہماری عبادی کتنی ہے پہل میں آپ سے فونڈ پہ پوچھ رہا تھا خالدہ ہماری عبادی کتنی ہے پچیس کروڑ کی پچیس کروڑ عبادی ہے ہمارے فائلر کتنی ہے اس میں پہلے بات سنیں میری بات وہی بات کر رہا ہوں میں وہی بات کر رہا ہوں بارہ چودہ لاکھ آدمی اگر ٹیکس دے رہا ہے خالد بھائی میرے ساتھ چلے خالد بھائی میرے ساتھ چلے سڑک پہ چلے اس طرح جبرن ٹیکس آپ دیں گے جبرن کیا ہوتا ہے یہ کبھار والی بات کرتے ہیں راتوں رات پہ فیصلہ خود سے کر کے کوئی احمد کار بھی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ ساٹھ ہزار پیار مہینہ یار کوئی خدا کا خاوپ کرے ساٹھ ہزار ان پہ ہے جن کی روزانہ کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہیں سر سب کی کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہیں ساٹھ ہزار سر کیا ہے خوتہ گھوڑا ایک برابر کیا گیا ہے ساری پوری مارکیٹ پر یہ ہے چھوٹا ہو بڑا ہو کرائٹیریہ یہ رکھا ہے ان سے تو کرائٹیریہ نہیں جن کی دکان کوئی نہیں اربوں کا کاروبار کر رہے ہیں وہ میری ناہلی ہے وہ ان کی ناہلی ہے سر جس کے پاس جاتے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پچاس لاکھ کم سے ایسا ہی نہیں ہوگا جب طریقہ کار اپنائیں پاکستانیوں والا یہ بدماشی نہ کریں میں آپ کے پاس جاتا ہوں میں آپ کے پاس جاتا ہوں ماشاءاللہ مچھلی کھلاتے ہیں ماشاءاللہ چکن پیس کھلاتے ہیں آپ پانچ داس ہزار ارپیہ آپ کے چار دوست آ جاتے ہیں نا آپ ان کو کھانے پر لگا دیتے ہیں لیکن جہاں پہ پانچ داس ہزار ٹیکس والی بات آتی ہے آپ نہیں دیتے سر آپ غلط سوچ رہے ہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں تاجر ٹیکس دے رہا ہے تو اس ملک کا نظام چل رہا ہے یہ تو وہ سر کنزیومر دے رہا ہے تاجر دے رہا انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دے رہا نہیں میری بات سنے ٹیکس لیا نہیں جا رہا جو عربوں کا کاروبار کر رہے ہیں وہ کہاں کھڑے آج میں آج چلے میں ساتھ میں وزٹ کر آتا ہوں آپ کو ابھی بھی کنٹینر دکھا دوں گا وہ میں نہیں کیوں لاتا ہوں وہ یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے اس کا چاہیے آپ ان کی ناہلی کو چھپا رہے ہیں میں چوری کروں اور میں کہوں کہ خانہ صاحب بھی چھو رہے ہیں اس لیے میں چوری کر رہا ہوں پوچے ہاتھ گھنڈیٹس تمہار کر رہے ہیں جی ٹیکس ٹیکس ہم ان کو لا رہے ہیں جی اور اور بڑے طریقے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کریٹیریہ بنائی جاتا یہ اس طرح اس طرح ان سے ٹیکس دیا جائے پیار محبت سے وہ دودھ دینے والی گائے جو اسے دودھ نکالا جائے یہ اس طرح کا کام نہ کیا جائے کہ جبران اس پر ہر چیز کر دی اس کو جبران کنٹری کہا جا رہا ہے آج دیکھ سابق کر دیا تاج رہا ہے جو پانگر پہ مانگ لو جبران کنٹری کہنا شروع کر دیسے خالد بھائی آپ میرے ساتھ یورپین یونین چلیں کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو 30 to 35% ٹیکس نہ دینا پڑے تو پکڑ لیجئے گا مجھے یہ اس کا جواب نہیں ہے پہلے آپ کنٹری کی مثال دیتے ہیں ویسے بن کے دکھائیں ان کو کیا فسیلتی ہے اچھا چلے یہ بھی ہو گیا میں میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس پر آپ پیسے دیں اس جیسا ملک نہ بنے ٹیکس نہ دیں تو پھر کہیے گا ٹیکس دیتے نہیں ہیں آپ پیسے دیں آپ پیسے دیں آپ پیسے دیں آپ پیسے دیں رٹ لگا رکھ کی آپ لیتے ہی نہیں ہیں آپ نے درمارے چور رات سے کھول دی ہے آپ نے پہلے پولیس رکھتی تھی ٹاوٹ کسی مجھرم کو پکڑنے کے لیے کسی بندے کو پکڑنے کے لیے پولیس ٹاوٹ رکھا کرتی تھی آدھے پی آر ٹاوٹ رکھ رہا ہے یہ ٹاوٹ ہیں سارے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں یہ ملک کے نشمن ہیں یہ نہیں چاہتے ملک پھلے پھلے ادھر حکومت دعوے کر رہی ہے ڈالر آ رہے ہیں پہلے میری بات سن لیں پورے یہ ترقی کر رہی ہے اور سمت کس طرح ترقی کر سکتی ہے آپ ترقی کر لیں ملک نہ کریں آپ گھر کے آدمی کو اسفنسلیٹی نہیں دیں گے آپ اس کو سہولت نہیں دیں گے آپ اس کو برات نہیں دیں گے اب وہ کس طرح آپ کے ساتھ چلے گا آپ سب سے بڑے آپ پتی آپ ہوگئے ہیں سر آپ کی اپی آر کے سب سے بڑے اپی آر کے سب سے بڑے آپ ہے سر مجھے ایک بات بتائیں ہمارے تاجروں کے جو والدین تھے وہ پانچ پانچ مرلے کے گھروں میں رہتے تھے آج اقبال ٹون میں بیریہ میں ڈی ایچے میں ہر جگہ پہ ان کی پندرہ پندرہ کروڑ کی کوٹھی ہیں سر یہ ملک اور کیا دے آپ کو سر یہ کس کی ناہلی ہے یہ بات میں پوچھنے آیا ہوں آپ سے کہ یہ ناہلی کس کی ہے آپ نے پندرہ کروڑ کا گھار اگر کوئی لیتا ہے تو یہ حکومت کی ناہلی تو نہیں ہو سکتی آپ پاکستان میں سب سے بڑے فیوریٹ ہیں آپ عوام کی بات کریں عدیل صاحب اس وقت صورتیال یہ بنیوی ہے حکومت ٹیکس لینا چاہتی ہے ہمارے تاجر کہتے ہیں آپ کے طریقہ کارٹ ٹھیک نہیں ہے سر حل کیا ہے Thank you very much نجم بھائی آپ کا دیکھیں اس ملک میں میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ نو کروڈ سے زائد یا نو کروڈ کے لگ بگ اس ملک میں بینک اکاؤنٹس موجود ہیں اور وہ کن کے ہیں وہ اس ملک کے شہریوں کے ہیں ان شہریوں میں سیلیڈ کلاس بھی ہے اس کے اندر بزنس کلاس بھی ہے اب اگر ایک بندے کے چار اکاؤنٹ آپ ایورج لگا لیں چار لگا لیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں تو پھر بھی تقریباً دو کروڑ اس ملک میں پوٹینشیل ٹیکس پیر موجود ہے دوسری چیز یہ میں اس تاجر دوست سکیم کا کسی جگہ پہ ناکت بھی ہوں اور کسی جگہ پہ سپورٹ بھی کرتا ہوں یہ اس کو تاجر دوست کا نام نہ دے یہ تاجر دشمن ہے سکیم جو ایک سکیم آئی ہے اس سکیم کا نام تو لینے دے اس طریقے سے بھی مانگ لیں وہ آپ سے مشکل کے طریقے پہ مانگ لیں وہ دشمنی ہے وہ آپ سے نوازشریف کے طریقے پہ مانگ لیں وہ دشمنی ہے وہ آپ سے عمران خان کے طریقے پہ مانگ لیں وہ دشمنی ہے آپ سٹائک کر کے باہر جاتے ہیں دیکھیں میری بات کمپلیٹ ہو جانے دیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر کچھ چیزیں غلط ہیں ایک تاجر کو آپ اس کی دکان سیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کا روزگاہ چاہے وہ ٹیکس نہ دے سن لے نا میری عرض سن لے نا اس کا حل ہے آپ اس کو قیاد میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس کا کامپلیٹ سن لے میری عرض سن لے نا پہلے بات کمپلیٹ سن لیں پوچھنے آنا ساں دیکھیں ایک چیز ہے تو آخری مرلے میں ہی نا بینک اکاؤنٹ اٹیچمنٹ دپارٹمنٹ میں بلکہ جو آڈیننس ہے آخر جو یہاں پہ اس ملک میں جتنی جاہدادیں ہیں وہ کسی نہ کسی اس ملک کے بشر کے نام پہ ہیں نا اور اصل مسئلہ کیا ہے دپارٹمنٹ کے اندر کپیسٹی نہیں ہے آپ یہ بلکہ ٹھیک ہے اس ملک میں پچیس کروڑ کی عبادی میں سے اٹلیسٹ اگر خواتین بوڑے اور بچے نکال دیے جائیں جو نان ورکنگ ہیں اس ملک کی جو ایف بی آر کے فائلر ہونے کی یہ صلاح فائل کی گئی ہے جو ریٹرن فائل کرتے ہیں ان کی کپیسٹی جو اس ملک کی ہے وہ تقریباً پانچ سے سات کروڑ منیمم ہونی چاہیے ہم ٹیکس نہیں دیتے بلکل نہیں دیتے میں اس چیز کو اگری کروں گا کہ ہمارے تاجر برادران ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں وہ کیوں کتراتے ہیں وہ اس کے اوپر یہ توجی پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہم اس ملک کے اندر بیٹھے ہیں یہ اس ملک نے ہمیں یہ دیا ہم اس ملک کے اندر اپنی پرپرٹی بناتے ہیں ہم اس ملک کے اندر جتنی بھی ہمیں ازادی حاصل ہے ہم وہ انجوائے کرتے ہیں یہ اس ملک نے ہمیں یہ دیا اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس ابھی نہ دیں فیلال ٹیکس نہ دیں ابھی اور ہمیں جتنی بھی یورپی ملکوں کی ممالک کی جو فسیلٹیز ہیں وہ اثر نہیں ہوگا ہم کچھ دیں گے اب بات کی ہے یہ ملک پر جو دینے والی بات تھا یہ ہمارے دوست ہیں ایک منٹ ترہا ایک ہمارے دوست ہیں اشرو بٹی صاحب انجمن تاجران پاکستان اپنے دھڑے کے صدر بھی ہیں انارکلی وزار سے ان کا بڑا تعلق ہے بٹی صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں ملک کو دینے کے حوالے سے لیکن آج تو انارکلی وزار بھی بند تھا اشرو بٹی صاحب السلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں سار ٹھیک ٹھاک ہیں بٹی صاحب آج سٹرائک ہوئی ہے نارکلی میں یہ ہوئی ہے اچھا تو ٹیکس نہیں دینا آپ نے بھی آپ مجھے کہا کرتے تھے کہ دس لاکھ بندہ ہے یہاں پر جو دے سکتا ہے پاکستان کیسے چل رہی ہے ٹیکس نہیں دوں گا بھائی ٹیکس دوں گا یہ صرف مس انڈرسٹینڈک پیدا کی گئی ہے سادروں میں اور حکومت میں دیکھتے دیں گے وہ دور سابتے دیکھتے سمجھائے گی یہاں پیدا کیسے چاہیے اچھا یہ سمجھا دیتے نا تو یہاں تو نوبت نہ آتی ایک تو جو فائلر ہیں انہیں تھیڑنا نہیں چاہیے جو نان فائلر ہیں ان سے ٹیکس دیں ہم وہ تاون کریں گے لیکن لیکن ہوں ہیں کتنے فائلر کتنے ہیں سار ان سے تاون کریں گے یہ غلط فہمی ہے کیا غلط فہمی ہے کہ اشتر پاڑی سلام میرے خیال ہے کوئی آواز کا مسئلہ جی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ان تک بٹی سلام آواز آ رہی ہے اب تک آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ آ رہی ہے جی بٹی سلام یہ میس انڈرسٹیننگ ہے کیا غلط فہمی ہے کیا غلط فہمی یہ ہے کہ یہ کہہ رہے جی آتیٹ ہوگا وہ ہوگا ہر مینے دور یہ غلط ہے آپ سال میں لے جیسے تک دیتے ہیں یہ جگرے جو تک پہی ہیں وہ دیتے ہیں صحیح ہے آپ بٹی سلام کراتے ہیں تو بٹی سلام یہ آپ کے لئے آسانی نہیں ہے کہ ہر مہینے آپ خاتے مینٹین کرنے کی بجائے ہر سال کے پورے خاتے مینٹین کرنے کی بجائے ہر سال ہر مہینے آپ پہ کرتے رہے آسانی کے ساتھ معمولی سی رقم یہ وہ مشکل ہو جاتا ہے جیسے کے بلدے مشکل ہو جاتا ہے ہم کھوٹے سالے کے لئے مجھے تاجے کے لئے کسی فائدہ ہے یہ چھوٹے سالے کے لئے اچھا تو کیا چینج کیا آنی چاہیے اس میں یہ اسے بیٹھ کے سیکھ کریں دکھے تین چار دی گروپ پہنے ہیں انہیں بٹھائے جائے اچھا انہیں بٹھا کے بات سے سنی جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بنا دیا گیا ہے میں سمجھ نہیں کہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جیسے اتنا بٹھائے گیا ہے اب ہر سال کے معمولات ہم اپنے ساجے برادی میں مجھبوری ہوتی ہے ہماری ہمیں ست سکھ کے ساتھ ملکت کرنا پکتا ہے تو یہ آج ہی ایک جگہ آتا میں یہ ہی کہتا ہوں کہ بھائی بیٹھ کے سال کریں نہیں میر ساکھ میں نے تین چار دے کہا تھا نہیں ساکھ آپ دوسرے پیسے ساتھ بیٹھیں اور انہیں ساکھ بیٹھ کر چاہے کہ انہیں انہیں معمولات نہیں بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا خاصا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بٹی صاحب کہہ رہا ہے بڑی اچھی بات کی انہوں نے یہ معمولہ ایسا اتنا تھا نہیں اب اگر کسی جگہ پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ غصہ ہمیں بھی آیا میں میرے ساتھ سیر میں وہ بارسہ بیٹھے تھے ان کی دو دکانے ہیں مال روڑ پہ مال روڑ پہ ٹیبل کیا تھا ساٹھ ہزار پیار میں کہا کنوینئر صاحب یہ آپ ساٹھ ہزار پیار کشی کشی دیں گے ایک لاکھ بیس ہزار دو دو دکان ہوگا دو دکان ہوگا تو کہتا ہے کبھی بھی نہیں لگے آپ کنوینئر ہیں یعنی کہ کنوینئر صاحب کو بھی اتنی تحفظات ہے جتنے ہمارے دوسرے قائدین کو ہیں وہ کل بیٹھے پر بیٹھے پر میر صاحب بھی اختلاف کر کے گئے ہیں نہیں میر صاحب اختلاف کر کے آئے ہیں اچھا دوسری بات ایک اور چیز ہے انہوں نے تو اسے ایڈوانس ٹیکس کہہ دیا تھا یہ تاجر سکیم نہیں انہوں نے کہا تھا یہ ایڈوانس ٹیکس ہے اچھا جی انہوں نے یہ جو بنایا ہے یہ جو آج جاری ہوا ہے آسان فارم فارم جو وہ تاجر دو سکیم کے تحت ہی ہوا ہے چار پانچ سال سے یہ ہمارے تاجر قائدین جو بہت بہت بڑے بڑے نام والے ہیں وہ لگے ہوئے تھے نہیں آیا تھا اور یہ نئی میر تھا جو ان کے پیچھے چپکا ہوا تھا اور ایک وہ بات کرتے ہیں وہ دس دلائل دے کے آتا ہے کہ جناب یہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہے چارٹر آوٹ ڈیمانڈ اگر یہ ہے تو اس کا متبادل یہ ہے یعنی یہ کابلیت ہوتی انسان کی اور ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے تاجروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اور اس نے پہلے پندرہ دن چارج نہیں لیا تھا ہم تو ہمیں تو پتا ہے نا اچھا ہمارے پیمانے اور سارٹیکیٹ ہم نے جیبوں میں بھرے ہوئے ہیں کہ جناب جس کو مرضی ہم ٹاوٹ کہہ دیتے ہیں جس کو مرضی ہم فلان کہہ دیتے ہیں اور یقین جانی ہے کہ پورے پنجاب کے چھے ڈویزن کا ادورہ کر گیا ہیں گاڑی اپنی تھی سارے اخراجات اپنے تھے لاکھوں رویہ خرچ کیا ہے اور کیا وہاں ان کی تنخواہ ہے کیا ان کو کوئی گاڑی ملی ہوئی ہے نہیں میر صاحب کو پھر یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھیں سکیم بہت اچھی ہے اس ملک کے تمام تاجروں کو اس ملک میں جو بزنس کر رہا ہے جو پیسے کمارا ہے اس ملک کو اس بندے کو اس تاجر کو اس ملک کے ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے والنٹریلی آنا چاہیے اگر یہ تاجران جتنے بھی تاجران ہیں اگر وہ والنٹریلی آ جاتے اس سسٹم میں اس تیکس نیٹ میں آ جاتے تو پھر تاجر دو سکیم یا تاجر دشمن سکیم جس کو کہا جا رہا ہے اس کے لانے کی اور اس کے اندر یہ شرائط ڈالنے کی ہم دکان سیل کر دیں گے ہم ارسٹ کر لیں گے ہم فائن کر لیں گے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تاجر بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتے اگر نہیں میر صاحب چھے دورے کیے یا جتنے بھی شانوں کے دورے کیے ان کے اندر اس کے اندر بہت ساری امنمنٹس ہو سکتی تھیں نمبر ایک کہ اس کے اندر سے یہ چیزیں نکلواتے ٹھیک ہے انہیں کہتے ہیں کہ سن لیں آج کو سنے ایک اور میٹن ہوئی ہے ایف بی آر کے اندر اور کوئی امنمنٹس آ رہی ہیں اس احساروں کے اندر یہ آج سے پانچ دن چھے دن پہلے ہوگی آج بھی کچھ ہوئی ہے آج بھی کچھ ہوئی ہے آج بھی کچھ ہوئی ہے وہ ریومرز ہے نہیں ایک تو وہ جو ٹیبل ہے اس کو ختم کر کے دوبارہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی وہ ٹیبل ختم کر دیا گیا دپارٹمنٹ کو ایف بی آر کو اسی آرڈینس نے انکرم ٹکس آرڈینس نے اختیار دیا ہے بینک کاؤنٹ اٹیچ کرنے کا کہ جو بندہ اپنے ٹیکس نیٹ میں اپنی اپنا حصہ نہیں دیتا ٹیکس نہیں دیتا پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ایک پورے سال میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیز ہے ایک پورے سال میں دو مہینے ڈیفالٹ کرتا ہے let's suppose کہ اگر وہ ایک بندہ اگست میں ڈیفالٹ کر جاتا ہے اس نے لیٹ جمع کریا پندرہ تاریخ last ہے اس نے سترہ کو جمع کر دیا ڈیفالٹ کر گیا اور اگلے سال کے اپرل میں ڈیفالٹ کر جاتا ہے چار دن چھے دن آرہ دن دو مہینے اس کے کنزیکٹیو نہیں دو مہینے ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے اوپر پنلٹی ہو گئی اور اس کے اس سے جو recovery ہے وہ without notice کی جائے گی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں harsh چیزیں ہیں یہ نکالنی چاہیے باقی جبری طور پر اگر بندہ کو ٹیکس نہیں دیتا جبری طور پر اس کو ریجسر کیا جانا چاہیے بلکل میں اس کے حق میں ہوں اس ملک کو ٹیکس دینا چاہیے دکان بنا کے بیٹھا ہو گئے ٹیک وہ اب یہاں پہ جو area ہے وہ پندرہ سکیر فٹ کا بھی ہے سو سکیر فٹ کا بھی ہے اور اگر اس کی sale جو ہے نا وہ ambit سے باید نکل جاتی ہے وہ tier 1 کے اس کے ambit میں آ جاتی ہے تو وہ sale tax بھی بھی ریجسٹر ہوگا اس میں categorize کرنا چاہیے تھا کہ جس کا اتنا turnover ہے جو اس area میں دکان ہے اس کا اتنے turnover تک اس کو exemption دی جائے گی اکاؤنٹس سر بڑی چیزیں ڈیٹیل سے بات ہو سکتی تھی اصل مسئلہ کیا ہے مجھے ایک بریک پر جانا ہے عدیل ایدر صاحب مجھے ایک بریک پر جانا ہے بریک پر جانا سے پہلے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھی لیکن یہ ٹھیک جو ہوتی ہیں چیزیں یہ آپ سے بات چیت کے ذریعے ہوتی ہیں یہ کیا کوئی political movement کی بھی خالصہ موجود ہیں یہ بریک کے دوران بھی ہوتی رہی میاں خلیل عبیر بیمار صاحب یہاں پر موجود ہیں عدیل ہیدر ایڈوکیٹ یہاں پر موجود ہیں خالد پرویس بڑ سب بھی موجود ہیں اور خالد پرویس بڑ کو کون سا لہوری ایسا ہے جو نا جانتا ہو زندگی بھر کامریڈ رہے پیپس پارٹی کے ساتھ اٹیشمنٹ ایک اپنی جگہ پر ہے بڑے سوشل آج جماعت اسلامی کی کال پہ آپ نے سٹائک کر دی جماعت اسلامی کا جھنڈا اٹھا لیا خالد صاحب جماعت اسلامی جوائن کر لی میں ایک واضح کر دوں جب پیپس پارٹی تھی بجلی کا بہران تھا تب بھی ہم نے فائٹ کی جب نون لیگ کی آئی ہم نے ویڈھولڈنگ کے ٹیکس کے خلاف فائٹ کی جب عمران خان آئے ان کی بھی ہم نے فائٹ کی آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں حکومت ہماری ہے آج آج اس بات کے آپ گواہ ہیں میں نے ساتھ تاریخ کو پورے پاکستان میں واحد اپنا پریکٹیکل کیا ہرتال کی اور میں نے وہاں وارننگ دی کہ اتنی دن کے اندر نہ ہوگی تو پہلے ملک گیر ہرتال کروں گا یہ اس کے گواہ آپ ہے جماعت اسلامی تو کل کر رہی ہے نا اس نے تو کل کہہ دیا کہ جناب ہرتال کھڑے دن پہلے تو لیکن دیکھیں ویڈھولڈنگ ٹیکس کا معاملہ آیا وہاں بھی سعودے بازی ہوئی اب نہیں بکے حالو بھئی آپ کی بات کا ایک اور بڑا غلط مطلب نکلتا ہے مجھے نکلتا ہے کہ مشرف کا دور ہو نواز شریف کا دور ہو عمران خان کا دور ہو آسوز زرداری کا دور ہو اب شباز شریف کا دور ہو آپ نے ٹیکس نہیں دینا دیکھیں یہ بات دیکھیں آپ جب بھی کہتے ہیں یہی بات میں کہتا ہوں حکومت ٹیکس نہیں لیتی اتنا بڑا کمبہ پال رکھا ہے ان کا کام ہے ان کی ذمہ داری ٹیکس لینا آئیں میری کہنے پر میں آپ کے پروگرام کی وسائلت سے دعویٰ کر رہا ہوں میں پانچ کروڑ آدمی دوں گا آپ کو نیا فائلر بڑی بات ہے حکومت ران سن رہے ہیں میری بات جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح لے کے چلے ایک پیار کے ساتھ ایک محبت اعتماد تو برحال کریں اپنا اعتماد بہان ہوگا تو میں کہتا ہوں ان لوگ خود با خود بینکوں میں جمع کریں گے یہ جو آج اٹھ دال گروہ دی یہ جو تروان چلائی ہے آپ نے ساٹھ ہزار رپے بالی اگر اس کا طریقہ کار ہوتا تو لوگ خود با خود بینکوں میں جمع کر رہتے ہیں خالد بھئی ایک بات ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں بہت تھی بڑے پوش ایریا میں جہاں پہ ایک دکان کی قیمت ہی کے کی کروڑ رپے ہے اور وہاں پر بزنس کا ٹرن آور بھی کروڑ رپے ہے اگر وہاں پر مہینے کا ساٹھ ہزار ٹیکس لگ گیا ہے تو ظلم ہے دیکھیں بڑی اچھی بات کر دی آپ نے وہاں ایسا بھی ہے کہ وہاں ساری کروڑوں کے کاروبار والے نہیں جو رات کو روٹی مشکل سے کم آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں آپ نے سب کو ایک لائم میں کھڑا کر دی ہے یہ اپنی ناہلی چھپانے کے لیے اس کو ایک لائم میں میں نے بھی نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون احمق ہے جس نے یہ سکین بنائی اس میں بہت ساری خانی ہیں اس سکین میں میں آپ کو بتا رہا بہت ساری خانی ہیں کیا مال روڈ کے اوپر کیا حال روڈ کے اوپر کیا انار کلی میں ایک غریب آدمی دکان بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا نا میں وہی بات کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ انہی اداروں پر انہی اداروں پر لگا سکتے ہیں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک جگہ پر رکھ کے سب کو تلوار نہیں چلا سکتے جیسے میں اپنے بزار کی منصال لیتا ہوں وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بجلی کا بل رہا نہیں کر سکتے جو بل لے کے بارے بارے پھر رہے ہیں ایک تفان تو بربا کر دیا آپ نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھا دی کہ ملک کی انڈسٹری بند ہے وہاں ترقی کر رہی جی ڈالر آ رہے ہیں یہ ترقی کر رہا ہے ساری انڈسٹری بند پڑی ہے آدھا پاکستان بل نہیں دیتا آدھا پاکستان بل نہیں دیتا بجلی چوری کرتا ہے کیا کریں بجلی کون ہے کروانے والا یہ سمگلنگ نہیں روک سکتے آپ میری باپس انہیں سمگلنگ کس نے رکوانی کو باچس ہے سر سمگلنگ روکنے کے لیے فوج بارڈر سیل کرتی ہے مافیاز نکلتے ہیں مافیاز نکلتے ہیں چمن کے بارڈر کے اوپر گھر نہ دیا جاتا ہے ان کو کھانے پہنچائے جاتے ہیں ان لوگوں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے نہ کریں نہ کریں سر کرتا کون ہے ساری چیزیں اپنے آپ پر پردہ ڈالیں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے پانچ کروڑ بندہ لے آئیں گے میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پانچ کروڑ نائمیر صاحب کی جگہ پر نائمیر صاحب کی جگہ پر خالد پرویز صاحب اگر ہو جائیں تاجر دو سکیم کے کنوینر پانچ کروڑ بندہ لیں گے میں پانچ ہی لگا دے مجھے میں لیکن میں تاجر دو سکیم کا کچھ نہیں مرکتا ہے نیا نام رکھ لیں گے نام نیا رکھ لیں گے یہ تاجر دو سکیم میں دو سکیم نہیں رہے گی اس سے اتفاق ہی نہیں ہے اس کے اندر امینمنٹ ہو جائیں اس میں آئی نہیں امینمنٹ ہو جائیں بہت ساری خوابی ہے سن لیں ذرا خلیم صاحب کے آپ اپنے گھر کے فٹ کو جو کماؤ پتر ہے جو پیسے کماؤں کھلا رہا ہے جس سے نظام چل رہا ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا وہ ٹیکس نہیں دے رہا وہ ٹیکس نہیں دے رہا ترینڈ کر رہے ہیں بسر وہ ٹیکس نہیں دے رہا یہ ٹیکس نہیں دے رہا سر ٹیکس نہیں دے رہا یہ اس کو بھی ٹیکس نہیں دے رہا جو دے رہا تاجر دو سکیم پہلے تو غلط میں ہمیں کو اس کو دور کرنا چاہیے ہمیں سارے سننے والے ان کو دیکھنے والے کوئی پتہ چلے تاجر دو سکیم جو ہے یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے اس وقت نئیم میر کا یا کسی اور بندے کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں یہ تاجر دو سکیم بنی ہے ہمارے بات در آپ سنیں جو ہمارے علم میں ہے ہم نے بھی بی سیوں میٹنگز اٹینڈ کی ہم نے ان کے آنے بانے شانے سارے دیکھنے ان کو اپر گفتگو بھی کیا ہے ہم نے تو کوئی اپنا چیف کمیشنر ہو یا منسٹر صاحب ہو ان کے سامنے کلمہ ہے کہ کیا دیا ہوا یہ سارا جو آپ بات آپ کر رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ یہ سکیم بنی پہلے اس کے بعد پندنات دن بیس دن کے بعد ایک پروانہ جاری ہوتا ہے کہ جی نئی میر صاحب کو اس کا چیف کوارڈینیٹر بنایا جاتا ہے اور مجھے یہ بتائیں انہوں نے چارج نہیں لیا ہم سے مشاورت کی لاہور میں اور ہم نے کہا جناب یہ تو کوئی ایسا جیسے آپ کو سزا دے دی گئی ہے یہ تو بڑا مشکل حمل ہے ایپ بی آر کا پورا ڈیمارٹمنٹ ٹیکس نہیں کلنٹ کر سکا تو آپ کے کیا رہنمائی کریں گے انہوں نے کہا جی بھائی یہ پہلے مجھے سمجھائیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں اپنے تاجروں کو کیا سمجھاؤں گا یہ آپ کو بھی پتا ہے اس کے بعد انہوں نے ساری تفصیل جو بھی انہوں نے طریقہ کار بتایا اس میں زیادہ بات کی گئی نون فائلر کی فائلر بنانے کی ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے بلکل ہم حاضر ہیں اور ہم حاضر ہوئے ہیں یہ بھی طریقہ کار کر لیتا ہے فائلر بنانے کے لیے اس کو فسیلٹی دے اس کو برات دے یار آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں حالان صاحب حالان صاحب حالان صاحب حالان صاحب آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں مجھے دیکھیں چھوٹے بچے کو آپ ہی کے گروپ کے آپ ہی کے ساتھی ہیں مجاہد مقصود بڑھ ساب اس وقت پھر ساتھ ٹیلی فول لائم پر موجود ہے مجاہد بھائی کی طرف چلتا ہوں اسلام علیکم علیکم اسلام مجاہد بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے دی الحمدللہ مجاہد کامیاب سٹرائک کروالی آج آپ نے شالمی میں دی الحمدللہ یہ صرف شالمی میں نہیں الحمدللہ پورے لہور میں سٹرائک دی اور یہ میں جو ہے نا پوری تاجر ورازی کے سب سے پہلے شکریہ دا کروں گا کہ جنہوں نے اپنے حق کے لیے اپنا جو احتجاج ریکارڈ کروایا اور بڑا پور امن احتجاج تھا کہ تمام مجاہد مقصود پڑھ ساتھ ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں آپ کو کہ جتنے ہول سیلرز تھے نا یہ کروڑ پٹی تاجر کروڑ پٹی جتنے تھے یہ سارے سٹرائک پہ تھے اور ریٹیلر جتنے تھے جو غریب آدمی تھے انہوں نے دکانے کھولی میتھیں آج بھائٹن وہ بھی سٹرائک پہ تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ جو ہے مارکیٹیں اپنی کھولی رکھیں گے آپ کی دعا سے اور عوام کی طاقت سے تاجروں کی متفق ہونے سے تمام جو ہے جنہوں نے اعلان کیے تھے دعوے دار سے جو مارکیٹیں کھولی رکھنے کے وہ بھی مارکیٹیں مکمل طور پر بند تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو ظلم ہو رہا ہے جو تاجر دوست نام پہ ہے جو تاجر دشمن پالیسی اپنائی جاری ہے تاجروں کے ساتھ یہ انتہائی ظلم ہے مجاہد بھائی ظلم کیا ہے ٹیکس دینا ظلم ہے نہیں ٹیکس کون نہیں دیتا کون دیتا ہے بجلی کے بلوں میں آپ بھی دیتے ہیں میں بھی دیتا ہوں نہ نہ فائلر کتنے ہیں فائلر کتنے ہیں فائلر کتنے ہیں فائلر کو یہ سزائے انتہائی دیئے ہیں کہ بھئی وہ ٹیکس کیوں دیتا ہا رہا ہے فائلر کو نون فائلر کو ایک کمڑے میں بند کر دی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے آپ فائلر کو جو ہے جو ٹیکس دے وہی پھسے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کبھی کمز کم آپ فائلر کو عزت دینے کی بجائے آپ فائلر کی تذریل کر رہے ہیں نہیں فائلر کو کیا عزت دیں سر فائلر کو عزت مل رہی ہے کہ فائلر ہیں کتنے ہیں سر فائلر ہیں کتنے ہیں سر چاہے دس فائلر ہو سرپو مثال جو نانہے سر پچیس کروڑ میں سے آپ کے تنخواہ دار نکال دیں آپ پیچھے بچتا کیا ہے سر جگہ کیا ہوا سر اس ملک کی سڑکیں آپ استعمال کرتے ہیں یہ آپ پر سولیات استعمال کرتے ہیں مساہمائیوں کی سڑکیں ٹوٹتی ہیں بلٹ روح گاڑییں چلنے سے مجاہد بھائی آپ کی لینڈ کروزر چلنے سے آپ کی لینڈ کروزر چلنے سے میں جو ہے کیا موقع دوں میں گرہ سب کے جوڑتی ہیں جو سپیکر صاحب کی تھانا کروزر آئی ہے کیا سپیکر صاحب پہلے جو ہے سوزوکی میں پھٹتے تھے ماشاءاللہ پہلے بھی ان کے پاس لینڈ کروزر تھی یعنی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کبھی ایسی سائیبان کو دو دو ڈھائیڈا کروڑ کی گاڑی دی ہوئی ہے کبھی اگر بچت کرنی ہے وہاں وہاں کریں کبھی تاجروں کو یہ تاجر ہی رہ گئی ہے ازلیل کرنے کے لیے یہ جواز ہے ٹیکس نہ دینے کا یہ جواز ہے ٹیکس نہ دینے کا نہیں سر نہیں الحمدللہ میں بھی ٹیکس دیتا ہوں آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں یہاں ہمارے مہتزین جو بیٹھے ہیں پروگرم وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں کبھی آیا انہوں نے ٹیکس دینے والوں کو صورت دینے کی بجائے انہوں نے زیمت میں ڈال دی ہے کہ بھئی ان کے پاس جواز کو انہوں نے انہوں کا آ جا کے انہی کا غلط دبا دو یہ کون سا طریقہ ہے انہیں کون سا ان کے پاس جواز ہے پیڑا میٹر ہے انہیں پتہ ہو غائب کا علم کہ بھئی انکم ٹیکس جو ہے نا ایڈوانس انکم ٹیکس حلق ہے سر حلق ہے جس کا حل یہ ہے کہ جو فائلر ہیں فائلر سے وہ ٹیکس لیں جس طرح وہ دے رہے جو نون فائلر ہے جس طرح انہوں نے بانہ سور مہینہ کیا کہ یہ سکیم شروع کی تھی کسی کو کہا تھا بانہ سور سور میں مہینے کا ہے لیکن ایکشل بات یہ تھی بانہ سور میں مہینہ جو نون فائلر ہے ان کو جو ہے کامس کا مندر جو ہے لائے ٹیکس نیٹ میں وہ ہی لا رہے ہیں نا سر وہ ہی لا رہے ہیں نا وہ نہیں 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 سر نہیں آپ نے نہیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پورا دیکھا آپ کو ساٹھ ہزار مہینہ اور کون سی دکان ہے یہاں لوگوں سے قرائے نہیں دیئے جارے سر کروڑوں کی دکانے ہیں کروڑوں کے ٹرنوبر ہیں نہ کریں نہ کریں سر اڈے قریب نہیں آگے تسی سر حکومت چین لے ان سے آپ یہ بچائیں میں آپ کے اس بات میں چپاک نہیں کرتا نہ کریں سر حکومت ان سے چین لے ٹیکس نہ دیں ٹیکس نہیں دینا ٹیکس کون نہیں دیتا کتنے فائلر ہیں کتنے فائلر ہیں کتنے فائلر ہیں کتنے فائلر ہیں چلو ٹیک ہے سہی ہے سوال پر حکومت کی نالی ہے ٹیک ہے ہم کے مسائے کتنے سرکھائی دفتروں میں بیلد کے والی اپنی جیف سے اپنی جیف سے حکومت کی نالی ہے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد آپ میری بات سنیں جب پچھا آپ ہاؤٹ اوٹ سلیتر سید ناظرین ٹیکس کی وصولی کا جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے اس میں مشاورت ہونی چاہیے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس سے بھی انکار نہ کیجئے کہ ہم پچیس کروڑ کے ملک میں ایک فیصد بھی ٹیکس دینے والے نہیں ہیں جنہی کہ زیرو فائلنگ والوں کو نکال دیں تو ایک فیصد بھی نہیں ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میرے ساتھ جو محسوس پینلسٹ ہیں یہ مجھ سے زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں ان کے مجھ سے زیادہ یہاں پر سٹیکس ہیں یہ مجھ سے زیادہ اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا یہ سب کچھ ٹھیک خلیل صاحب ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اس میں نان فائلر جو ہے مجھے تو نان فائلر کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے کیا بھائی جو نان فائلر ہے جو فائل نہیں کرتا جو اپنی آمدن کے ذرائع نہیں بتاتا آپ اس کو پاسپورٹی جاری نہ کریں آپ اس کو آئی ڈی گارڈی جاری نہ کریں پانسو طریقے ہیں ان کے آپ کے پاس ہزاروں طریقے ہیں تو کیا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں خلیل صاحب کریں کیا خڑا پڑھ گیا آپ کریں کیا کہ بڑی سیدھی اور بڑی سیمپل سی بات ہے سمجھ آنے والی کہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانا ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی تاجر دو سکیم آگئی اگر کسی کا نام فتح محمد ہے تو دین محمد رکھ دیں یعنی اگر کسی کو اس چیز سے کوئی دکھت ہے تکلیف رکھت گورنمنٹ ہے نام گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی تاجر ہم تو اپنے آپ کو ایک ورکر کی ایسی ایس سے پیش کرتے ہیں جس دوست کو جس طریقے سے جہاں بھی فسیلیٹیٹ کرنا ہی کٹھے کرنے کے لیے ہمارے پورا لاہر جانتا ہے کہ ان کو بٹھا کے سارا جو سلسلہ محول پیدا کر سکتے ہیں ایک بات جو ہے بڑی واضح ہے کہ آپ کے پروگرام کی وساطر سے کہ ہم بالکل عظم سمیم رکھتے ہیں اپنے اس وطن سے پیار ہے خبال وطنی کے سچے جذبے سے سرشار ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جب یہ قدم اٹھایا ہے تو پھر ٹیکس نیٹ جو ہے اسے بڑھنا چاہیے اور وہ بڑھے گا کس طرح میں نہیں ہی آپ کو کہتا کہ ہم پیس پہ ٹیکس دے رہے ہیں ہم پٹراؤل پہ دے رہے ہیں وہ سب دے رہے ہیں اب اس کا طریقہ کار یہی ہے جس سے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے اس کو دوبارہ اسے سٹارٹ کریں اسی طرح ٹیمیں بنائیں ہم بیٹھے ہیں نا مارکٹ میں ہمارے وہ ایک قویشن کرتے ہیں بھائی آپ فائلر ہے وہ کہتا ہے نہیں کہ اپنا آئی ڈی کارٹ دیں لکھ لیں جناب آپ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں اور جناب صورت بھی اٹھائیں اور ٹیکس دے رہے ہیں آپ آئیں فائلر بنائیں ان کو ٹھیک ہے اپنا عدیل صاحب جی میں آپ کے تھوڑی سی بات وہ ریجسٹر کر جاتے ہیں اس کو اسی تاجر دو اس سکیم کے اندر جبکہ ایک تاجر کو نہیں پتا کہ وہ اس کو کہاں پہ ریجسٹر کر رہا ہے یہ سکیم بہت اچھی ہے صرف اس حد تک کہ زیادہ سے زیادہ تاجر زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیٹ میں آئیں ٹیکس نیٹ میں آئیں مگر اس کے اندر یہ جو اتنی پینلٹیز لگائی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی کی دکان بند کر دیں کسی کا روزگار بند کر دیں اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹیر یہاں پر ڈیفائن کرنا ہوگا کہ جس تاجر کا اتنا ٹرنوبر ہے اس کے لیے ایک ایک تریشولڈ رکھ دیں اس تک اس کے لیے جو اکاؤنٹس مینٹین کرنا ہے آپ کے سمجھے سے بہتری کی گنجائش ہے اس میں اس کے اندر بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے پھر اس کے بعد اس سے بڑے جو تاجر ہیں ان کے لیے یہ اکاؤنٹس مینٹین کرنا لازم ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک جو بندہ کھوکے پہ بیٹھا ہوا ہے کھوکے پہ بیٹھا ہے وہ اس کا ٹرنوبر جتنا بھی ہے اگر اس کا ٹرنوبر بڑا ہے اس کا کوئی گناہ کوئی بینک اکاؤنٹ بھی مینٹین ہو رہا ہوگا اب بہت ساری مارکیٹیں ایسی ہیں معاف کیجئے گا بہت ساری مارکیٹیں ایسی ہیں جو جن کے پلازوں کے اوپر جو آفیسز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایک ہی میٹر پہ تین تین چار چار لوگ بجلی لے رہے ہیں کیوں جی ایسا ہے وہاں پہ بلکل ہے دکانوں کے اندر بھی ایسا ہے کہ ایک ہی میٹر ہے اور اس سے تین تین چار چار لوگ بجلی لے رہے ہیں آپ نے جو انڈیکیٹیو انکم کا فارمولا بنایا ہے وہ ہی کسی کو سمجھ نہیں آرہا وہ کیا ہے اس کا وہ ہے دی آپ کی فیر مارکٹ ویلیو اور آپ کے دوسری جو چیزیں آپ نے کلپلیٹ کی ہے اور اس کا فارمولا کیا نکالا ہے وہ سمجھ نہیں آرہا آپ بلکہ مشکلات ہیں اس میں مشکلات کو آسان کریں سیمپل کریں میں اس سکیم کے حق میں ہوں مگر اس کے اندر اس نے ٹیکس نیٹ لوگوں کو فائلر بنانا ہونا چاہیے اتفاق کرتے ہیں نا میرے سب آپ کو اب کیا کریں دیکھیں مجاہد صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب دییا ہے اور اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے طریقے کار ہیں کہ جب بھی چھوٹا بچہ ہے نا کوئی خرابی کرتا ہے جب اس کو پیار سے محبت سے سمجھایا جاتا ہے یہ آخری مدلہ ہوتا ہے پکڑ لو مار لو صحیح ہے بہت سمجھے بہت سمجھے بہت سمجھے بہت سمجھے بہت سمجھے بہت سمجھے خالد پر بڑس صاحب تشریف لانے کے لئے عزیل اہدر صاحب آپ کا شکریہ میاں خلیل عبیر صاحب آپ کا شکریہ اور ناظرین آخر مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب نے مل کر چلنا ہے ہم مشاورت سے کیوں نہیں چلتے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ایک دوسرے سے بات کریں فائل کریں سب کو ٹیکس دینا ہے اور ٹیکس دینا چاہیے اور اس میں فائلر ہونا چاہیے اس پر کوئی نہیں ہے لیکن آپ اس میں بیٹھ کے چیزوں کو تحق کر لیں یہی بہتر ہے اللہ حافظ